انسان امام علی کے ساتھ فقط ایک توصل اگر پورے خلوص کے ساتھ اور درست طریقے کے ساتھ انجام دیں امکان ہی نہیں کہ انسان خالی لوٹے جب ہم توصل کرتے ہیں تو ہم سستی کرتے ہیں وگرنا کیا ممکن ہے کہ انسان امام علی علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بنائے خدا کی بارگاہ میں اور وہ انسان کو خالی لوٹا دیں مرہوم آیت اللہ عبدالکریم کاشمیری کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل کوئی حاجت کوئی پریشانی ہوتی تھی تو امام علی علیہ السلام کے حرم کے دروازے پر جاتا تھا اور نادی علی کا ختم کرتا تھا میں ابھی اپنے گھر نہیں پہنچتا تھا کہ میری مشکل حل ہو چکی ہوتی تھی نادی علی کا ختم کوشش کریں کسی نزدیکی امام بارگاہ یا مسجد میں کریں لیکن اگر نزدیک امام بارگاہ یا مسجد وغیرہ نہ ہو تو پھر کوشش کریں نزدیک کسی مزار پر یہ عمل کریں اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھر کے سین میں کریں نادی علی ہر دعا کی قبولیت کے لیے مجرد ہے نادی علی کے ختم ہر حاجت کے لیے مختلف ہیں چاند ختم نادی علی کے ہم ذکر کرتے ہیں نادی علی کے ہر ختم سے پہلے آپ نے سلوات پڑھنی ہے رزق میں اضافے کے لیے نو بار نادی علی پڑھیں جو بھی ہر روز نمازِ صبح کے بعد نو بار نادی علی پڑھتا ہے وہ بدبخت سے خوشبخت ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ کارز ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو کہ یہ کارز کیسے عدا ہوگا تو ہر روز نمازِ صبح کے بعد بائیس مرتبہ نادی علی پڑھیں یہ عمل آپ نے پندرہ دن کرنا ہے نادی علی کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے انسان تمام حیوانات اور تمام جنو انس کے شر سے محفوظ رہتا ہے اولاد کے لیے سات دن ہر روز نمازِ صبح کے بعد گیارہ مرتبہ نادی علی پڑھیں اگر کسی ایسے شخص کے پاس جانا ہو جس سے عبرو ریزی کا خطرہ ہو تو تین مرتبہ نادی علی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں وہ شخص عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا لوگوں کے شر اور سیر و جادو سے بچنے کے لیے سو بار نادی علی پڑھیں نادی علی کی ختم کا طریقہ یہ ہے کہ نمازِ صبح کے بعد اول و آخر پانچ مرتبہ یا گیارہ مرتبہ سلوات پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کے عدد کے مطابق یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے لیے کتنی دفعہ پڑھتی ہیں اس عدد کے مطابق نہ دے لی پڑھیں انشاءاللہ بہت مجرد ہے